اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزید ناظرین میں ہوں منظور شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کے پیپرز ہوتے جائیں گے تو ان کی اوپر ڈسکشن جو ہے وہ جاری رہے گی آج یہ سرگودہ بورڈ کا میتھر میٹکس کا جو پیپر ہوا ہے فرس ٹائم کا تو وہ پیپر اوبجیکٹیو پلس اوبجیکٹیو میں لے کر آپ کی خدمت میں آذر ہوں لیکن میں خود جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ الیابوریٹ نہیں کروں گا کیونکہ ظاہر ہے آپ جانتے کہ میں تو انگریش کا ٹیچر ہوں تو اس کے لیے میں نے اپنے اسکول کے بڑی مائنس ٹیچر سر ندیم اختر صاحب میتھمیٹکس میں بڑا نام ہے ان کا تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے اوور ٹو سر ندیم اختر صاحب کیونکہ ظاہر جی منظور صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے کہ آپ نے مجھے اسکابیر سمجھا اور مجھے بلایا ہے تو بیٹے میرے پاس سب سے پہلے میتھ کا جو ایم سی کوز کا پیپر ہے وہ ہے تو سب سے پہلے آپ سب کو مبارک بات کے پیپر جو تھا نا وہ بہت آسان تھا تو فسٹ ایم سی کیوز ہے آپ سے میچ کر لیں اپنے پاس اپنا جو مائنڈ میں وہ اپشن رکھ لیں مطلب کہ آپ کتنے کومن ٹینجر ڈران کار سکتے ہیں دو ٹچنگ سرکل ہوں گے تو بیٹے اس میں ہم لوگ نا تھری کومن ٹینجر ڈران کار سکتے ہیں اپشن ای جو تھا میرے پاس جو پیپر اس کے مطابق رائٹ ہے سیکنڈ اپشن ہے ایکس سکیر مائنس ففٹین ایس پلاس ففٹی سکس ہے اس کے آپ نے بیٹے فیکٹر بتانے تھے اس کے فیکٹر جو ہیں وہ بنتے تھے ایکس مائنس سیون ایکس مائنس ایٹ اور یہ میرے پاس جو پیپر اس کے مطابق آپشن سی رائٹ ہے اس کے بعد نیکس جو نمبر تھری پر ہے اس یہاں پر سٹیٹ میں لکھی ہوئی ہے کہ الفا بیٹا are the roots of the ایکس ایکس ہے 3 ایکس سکیر پلاس 5 ایکس منس 2 یہاں پر جو آپشن آپ نے بتانے ہیں وہ الفا پلاس بیٹا مینس سام بتانے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جو سام ہوتا ہے وہ منس بی بائی ای ہوتا ہے تو یہاں پر بی جو ہے وہ میرے پاس فائی بنتا ہے اور اے میرے پاس 3 ہے مطلب کہ یہاں پر آپشن کون سا رائٹ بنا مینس 5 بائی 3 اور یہ آپشن نمبر میرے پاس جو پیپر اس کے مطابق سیر والا رائٹ ہے اس کے بعد آپشن آپ نے اپنا question 4 آگیا ہمارے پاس two square roots of the unity unity mean one one کا آپ نے square root نکالنا ہے تو وہ آپ کو already پتا ہے کہ وہ plus minus one ہوتا ہے اور پیپر کے مطابق میرے پاس آپشن جو a ہے وہ رائٹ ہے اس کے بعد 5 پر چلے گئے تو یہاں پر آپ نے بتانا ہے if a ratio b is equal to x ratio y یہاں پر آپ نے invertendo بتانا ہے invertendo جو ہے نا inverse سے نکل ہے یہاں پر مطلب آپ نے a by b کر کے اور x by y کر کے نا اس رقم کو الٹا دینا ہے اور اگر آپ اس کو الٹا دے تو وہ b by a is equal to y by x بنتا ہے اور option number d جو اس کا رائٹ option ہے next مطلب پاس option number 6 ہے بیٹے اور یہاں پر لکھا ہے کہ u proportional to v square آپ کو پتا ہے کہ proportionality کا سائن جب ختم کرتے تو وہاں پر equality کا سائن آتا ہے اور equality جب لگاتے تو پھر وہاں پر constant use کرتے ہیں تو یہاں پر option number b آپ دیکھیں u is equal to k v square is a right option next دیکھیں ہمارے پاس آگئے partial fraction میں سے ایم سی کچھ آگیا x plus 2 by x plus 1 into x square plus 2 یہاں پر دیکھیں بٹے کے اندر جو by میں جو number factor دیئے گئے ہیں اس میں ایک linear part ہے اور ایک quadratic part ہے linear کو تو ہم a کا by کر لیں گے جو quadratic part ہوئے گا اس کو bx plus c لگائیں گے تو یہاں پر دیکھیں option number جو b ہے وہ ہمارا right option بنتا ہے اس کے بعد next number 8 کو دیکھیں a set with no element ایک set اس میں کوئی number نہیں آپ کو پتا ہے کوئی نہیں ہے empty set میر خالی set ہوگا option number b جو میرے پاس paper اس کے مطابق بات کر رہا ہوں آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ یہ sequence کوئی اور ہوگی next دیکھیں بٹے دکھا ہے کہ if number of the elements in the set a is 3 and set b is 2 اگر set a میں 3 element ہے اور set b میں 2 تو بٹے اس کا فارمولہ ہوتا ہے 2 کی power n multiply n مرلہ آپ 3 اور 2 کو multiply کر تو 2 کی power 6 آپ کا right option بنتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس 10 والا اپنا آگیا ہے mean is affected by change mean جو ہوتا ہے یہ دو چیزوں سے affected ہوتا ہے origin سے جو scale سے تو آپ کے جو paper میں جو option تھا وہ scale سے origin نہیں تھا اگر origin ہوتا تو پھر ہم origin پر ایک کار دیتے ہیں ٹیک اس کے مطابق ہمارے پاس option number b جو right ہے option number 11 ہمارے پاس ہے بٹے a deviation is defined as a difference of any value of the variable from اب یہ جو deviation ہوتا ہے یہ from جو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس constant ہوتا ہے constant میں سے ہم لوگ اس کو نا minus کر دیتے ہیں next option دیکھیں ہمارے پاس ایک فارمولہ آگیا ہے chapter 7 کا sequence square theta تو یہ بٹے 1 پلس 10 square theta کے نا equal ہوتا ہے option number d جو ہے یہ right option ہے 11 کا بھی option d تھا جو میرے پاس پیپر آ رہا ہے اس کے بعد آگیا ہے ہمارے پاس option number 13 آ رہا ہے line segment joining any point to the center of the circle یہ بٹے radial segment کی definition تھی ہمارے پاس اور یہ option number جو میرے پاس پیپر اس کے مطابق a right ہے align next align which has only one point in common یہ بٹے آپ کے پاس tangent کی definition ہے اور یہاں پہ option number d جو ہے وہ right ہے next last one ہے ہمارے پاس an arc an arc subtended as center angle 40 ایک arc ہے اور اگر وہ 40 کے angle بناتی ہے then the corresponding arc تو پھر اس کی جو corresponding arc کی مطلب اس سے جو متعلقہ جو جو ڈی وی arc ہے وہ کون سے angle بنائے گی تو یہ بٹے آپ لوگ یاد رکھ لیں کہ یہ دونوں سیم angle بنائے گی مطلب اس نے اگر 40 کا بنایا ہے arc نے تو یہ بھی پھر 40 کا angle بنائے گی اور option number c right option ہے جی بٹے اسلام علیکم اس سے پہلے کہ ہم نے اپنا mcqs کا paper solve کیا تھا اور آپ کو idea ہو گیا ہوگا کہ آپ کی mcqs میں سے کتنے marks آ سکتا ہے مجھے امید ہے کہ تقریباً تمام students میں وہ سارا paper اچھا کی ہوگا اور اللہ سے بھی امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے پورے full marks آیں گے ابھی ہم جو ہیں وہ just analysis کریں گے کہ ہمارے پاس جو subjective قسم کا paper آیا تھا وہ کس type کا تھا اور اس میں سے زیادہ سے جو students ہیں وہ کتنے marks وغیرہ gain کر سکتے ہیں اچھا بیٹے اگر ہم لوگ first portion میں دیکھیں ہمارے پاس جو پہلے nine questions آئے تھے short questions اب دیکھو تو زیادہ تر جو اس نے ہے نا paper setter نے ہمارے first three chapters ہیں ان کو touch کیا اس نے اور پہلے میں دیکھیں ایک دفعہ definition آگئی ہے پھر دوسرا question ہے fact position کا آگیا discriminant آگئے پھر 2.2 میں سے ایک shot آگئے پھر 2.5 میں اس نے دے دیا equation بنائے اس کے بعد انوارس variation کی definition دے دیا third chapter میں سے اس کے بعد third chapter میں سے اس نے دونوں shot کٹھے دے دیا اس کا مطلب ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں یا میرا experience مجھے بتاتا ہے کہ یہ جو portions ہے یہ بہت قدر آسان تھا اور جو ایک اچھے mind والا بچہ یا اچھا جو caliber کا بچہ ہے وہ اس میں صرف تقریباً full marks لے سکتا ہے اور اس میں سے اگر کوئی بات کریں کوئی fail ہونے والی تو میرے کے حال میں کوئی ایسا بچہ نہیں جو اس paper میں سے fail ہو سکتا ہے اگر ہم لوگ اس کے second questions کو دیکھیں جو short question کار ہے جس میں بھی دیکھیں بیٹے تو first of all اس نے rational fraction کی definition دے دیا اس کے بعد ایک review میں سے question اٹھا کر دے دیا ایک 2.5 میں سے دے دیا پھر 2.5 میں ایک 2.4 میں سے اور ایک 2.5 میں سے پھر اس نے 6 chapter کے آپ کو definition دے دیا پھر اس نے 5 chapter میں سے ایک پھر question اٹھا کر دے دیا آپ دیکھو تو یہاں پہ chapter 4, 5, 6 کو اس نے touch کیا ہے اور دیکھیں تو یہ میرے خیال میں بہت آسان combination تھا اور مجھے امید ہے کہ تمام students نے یہ اچھا کی ہوئے گا اس کے بعد اگر ہم لوگ next پہ چلے جاتے ہیں تو اس میں بھی میرے بیٹے دیکھیں تو بلکل آسان ہی بات دیکھیں range کا question آگیا ہے median کا question آگیا ہے range آپ کو پتہ ہے کہ some of difference ہوتا ہے between upper observation اور lower observation میں جو very simple questions ہیں تو امید ہے کہ بیٹوں نے یہ سارا جو combination ہوگا questions کا بہت اچھے طریقے سے کیا ہوئے گا dear student جیسے دیکھیں کہ میں اکثر اپنے students کو بتاتا رہتا ہوں کہ آپ نے definitions کے اوپر بہت خیال رکھنا ہے تو دیکھیں وہی بات ہوئی کہ جیسے definition کا میں سلسلہ کہتا تھا کہ ایسے ہوگا تو ویسے ہی ہوا same 22 mask میں definition کہتا تھا اور 22 mask کی پیپر کے اندر آئیں اور یہ اگر آپ لوگ third question دیکھتے ہیں جس میں short question ہے تو اس میں mostly جو ہیں وہ definition ہے اور question جو ہے اس نے وہ chapter number 7 میں سے touch کی ہیں تو دیکھیں جن وچوں نے اگر definition اچھی طرح سے کی بھی تھی تو ان کے اس میں سے full کے full marks آئیں گے اس کے بعد ہم لوگ چلے جاتے ہیں long question پہ اچھے بیٹے میں تھوڑی سی speed کے ساتھ ہو رہا ہوں تو اس میں بھی تھوڑی سی خیال اس بات کا کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کے جو data وغیرہ ہے وہ کم use ہوئے تو اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی صحیح طریقے سے تو آپ اس کو دوبارہ سے دیکھیں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا جائے گی تو اس میں دیکھیں بیٹے جو ہمارے پاس long question کا جو پہلا question آیا تھا وہ 1.1 میں سے آگئے complete انسکر دیکھیں کتنے مزے کی بات ہے اور اس کے بعد اگلی سے related جو اگلی بات ہے وہ اور مزے کی بات ہے کہ 2.1 میں سے اس نے دے دیا ہے تو دیکھیں تو میرے خیال میں تو یہ ہمارا جو جتنے سے مطلب ماتھے سے ماتھا یا کمزور سے کمزور بچہ ہوتا ہے وہ بھی question بڑی آسانی سے attempt رکھا رہے ہوگا تو میں آپ کو پیش کیس کی مبارک بات دے دیتا ہوں کہ یہ question آپ کا right ہوگا اس کے بعد اگر ہم question number 6 پہ چلے تو اس کے جو دو parts آئے ہیں پہلا جو question تھا وہ 3.4 میں سے اس نے دے دیا اور next جو تھا next جو تھا وہ بہت ہی آسان دیکھیں کہ اس نے 4.1 میں سے دے دیا ہے تھوڑا سا قدرے قدرے تھوڑا سا question جو تھا وہ 6 کا جو a part 3.4 والا وہ تھوڑا سا tough ہے لیکن اگر ان بچوں نے دھیان دیا تھا تو وہ بڑی آسانی ایک ساتھ کمبینیشن نکال رہے ہوں گے اس کے بعد یہ جو question number 7 کا جو کمبینیشن ہے یہ میں بار بار students کو کہتا ہوں کہ پورے long question میں سب سے آسان کمبینیشن ہوتا ہے اور اس میں جسٹ آپ نے 3 exercises کرنی ہوتی ہے 5.2 5.3 اور 6.3 اور دیکھیں ویسے ہی ہوا کہ مرپس 5.2 exercise میں سے question دے دیا گیا long اور اس کے ساتھ 6.3 میں سے variance والا دیکھیں نہائیت آسان question تھا اس کے بعد آگے دیکھو question number جو 8 ہے اس کا 7.4 کا last part اس نے دے دیا اور میں اکثر آپ کو کہتا تھا یہ short question میں آئے گا short میں آئے گا لے کے دیکھو تو یہاں پر یہ long میں آگیا دیکھیں یہ ہوتی ہے good luck اچھے next دیکھو بیٹے next ہمارے پاس ہے آپ نے incircle بنانا ہے یہ 13 point ہمارے پاس exercise ہے تو اس میں سے یہ question اور یہ نہائیت ہی آسان تھا آپ نے بس angle کے by sector نکال نکال اور دراؤ کرنی تھا اور نائن دیکھیں اور اپنی خوش قسمت دیکھیں اور اس کے اوپر رشک کریں کہ دیکھیں اللہ کی طرف سے ہوا کیا کہ آپ کو نووے چپٹر میں سے بھی دوسرا تھیورم آ گیا اور باروے میں سے بھی دوسرا تھیورم آ گیا اور تقریباً میرے بیٹے زیادہ تار یہ باروے ایک دوسرے پہلے دوسری اوپر زیادہ فوکس کرتے رہے تو دیکھیں اب یہ جو پیپر اس کو ہم کہتے نہیں کہ ہلوہ ٹائپ پیپر تھا تو اب رہ گیا اس کا انیلیسس اس میں سے آپ لوگ کتنے نمبر گین کر سکتے تو جہاں تک میرا اندازہ ہے جو بچے ہیں وہ سکسٹی پلاس جائیں گے زیادہ اور بچے جو زیادہ سر ندیم اختر صاحب آپ نے اپنے قیمتی ٹائم دیا تو محضرت ناظرین آپ نے سر ندیم اختر صاحب سے پورے پیپر کا انیلیسس آپ نے سنا آپ نے خود اندازہ لگانا ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ پیپر کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پھر آزر ہوں گا تب تک کے لیے منظور شہزاد کو اجازت دیجئے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائے گا ساتھ لگے آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات